گائے کا گربت کال قرب نو مہینے نو دن کا ہوتا ہے اس کے انتیم تین سے چار مہینے کے دوران گائے کی دیکھ بھال بہتر ڈھنگ سے کرنی چاہیے کیونکہ اس سمیں کھلایا پلایا گیا بھوجن گائے کی دیکھ بھال کرتا ہے نہ کی نہ ہی کیول کالپ کے سریر کی برد بھی کرتا ہے اس سمیں جیسا کی آپ سبھی جانتے ہیں جتنا بڑی ہام لوگ بھوجن کرائیں گے اتنا ہی آسانی سے پسو ہوگا اب بات کرتے ہیں نوجات بچے کی دیکھ بھال کے بارے میں جن کے پسچات نوجات بچے کی دیکھ بھال نملکت طریقے سے کرنی چاہیے پائدہ ہونے کے بعد سر و پر تھم اس کے ناک مو آنکھوں پر سے موکس کو ہٹایا جاتا ہے جس سے اسے سانس لینے میں آسانی رہتا تھا سانس لینے میں کوئی بھی اس کو تقلیف نہ ہو تتھا اب بات کرتے ہیں قالف کی نال کو اس کے سریر سے قرب دو انچ کی دوری پر ساف کہنچی یا بلیٹ سے کٹ دیتے ہیں تتھا پھر اس پر ٹنچر یا ٹنچر آئیوڈین لگا دیتے ہیں اس کے پسچات گائے و گائے کے بچھاون کو ساف کر دیتے ہیں تتھا اسے گائے کے پاس نئی سوکھی و ساف بچھاون پر بچھا دیتے ہیں تتھا بہت سے لوگ خیس کو گندہ دودھ مان کر فیک دیتے ہیں وہ اسے فیکنا نہیں چاہیے تتھا اسے گائے کے بچے کو پلانا چاہیے یا گائے کے بچے کے روگوں سے لڑنے کی چھمتہ کو بڑھاتا ہے تتھا ساتھ ہی اس کی ایمینٹی کو بکس کرتا تھا یا تب تک پلاتے رہنا چاہیے کہ جب تک کالپ اپنی خود کی ایمینٹی بکسٹ نہ کر لے اب بات کرتے ہیں اس کے پسچات جیسے کالپ کو جنم کے پسچات چار سے پانچ گھنٹے پر جوہاں گوبر نسکاسد کر دیتا ہے تتھا اگر یہاں گوبر نہیں کر رہا ہے تو اس کو جوہاں ترنت چکتسک کے پاس لے جانا چاہیے تتھا اچھے تکچار کرنا چاہیے اس کے پسچات کالپ کو کسی بھی پرکار کی ساریرک یا جوہاں اسمانتائیں ہوں تو اس کی اسمانتاؤں کا نرکشن کر لینا چاہیے تتھا اب بات کرتے ہیں کالپ کو پالنے کی پدھتیوں کے بارے میں کالپ کو اس کی ماں کے ساتھ رکھ کر جوہاں دو تین دنوں تک رکھ کر کے پالا جاتا ہے تتھا اس کو کولیشٹران پلانے کے کولیشٹرم پلانے کے بعد بھی جوہاں دو تین دن تک اس کی ماں کے ساتھ رکھا جاتا ہے تتھا اب بات کرتے ہیں کالپ کا دوچھ چھڑانے کے بارے میں اس پدھت میں کالپ کو ترنت یا دو تین دنوں کی دیکھ بھال کے بعد کولیشٹرم پلانے کے پسچات گائے سے الگ کر دیا جاتا ہے اس کے پسچات کالپ کی دیکھ بھال آسانی سے ہوتی تتھا کالپ جو پسپالک یا چیچ پسپالک پر نربت کرتی ہے تتھا دودھ چھڑانے کی جو پدھت ہوتی ہے یہ ویننگ شسٹم کہلاتی ہے تتھا ویننگ سے بہت پرکار کے لاب ہوتے ہیں تتھا اس سے ویننگ سے دودھ اتپادن بڑھتا ہے کیونکہ کالپ کو دیا جانے والا دودھ بھی پورے دودھ اتپادن میں جڑ جاتا ہے اور دوسرا بات کرتے ہیں ید کسی کارنبس کالپ مر جاتا ہے تو کالپ کو جو ہیں گائے کی ملکنگ میں سے کوئی پریسانی نہیں ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں ملک لیٹ ڈاؤن کے لیے کالپ پر نربھر نہیں رہتی گائے تتھا ساتھ ہی کالپ بھی کیول گائے پر نربھر نہیں رہتا ہے اب بات کرتے ہیں کسی کسی پرسو کے دوران یا اس کے پسچات گائے کی مرت ہو جائے یا کالپ جیویت رہے تو ایسے کالپ کو آرفن کالپ کرتے ہیں اس کے لیے کولیسٹران کی طرح انیک پدار دیے جاتے ہیں جیسے ملک جو ہوتا ہے وہ پانچ پانچ سو اور سٹھ ایمل تتھا دو سو چوراسی ایمل پانی تتھا جو کاشٹرائل ہے وہ آدھا چمر تتھا فیٹا ہوا انڈا ایک دیا جاتا ہے تتھا کالپ کو جو ہیں پینہ سکھایا جاتا ہے اس کے لیے کالپ کو گائے سے الگ پالا جاتا ہے یا تتھا ارثات ویننگ سسٹم اپنایا جاتا ہے اس کے لیے جو ہیں ترل پدار پلانا سکھایا جاتا ہے اسے پیل فیڈنگ کہتے ہیں اب بات کرتے ہیں تین دن بعد بچے کی دیکھ بھال سب سے پہلے بات کرتے ہیں گائے کا دودھ پلانا دودھ نکالنے کے ترنت پشات ترنت ہی دودھ پلا دینا چاہیے اگر اسے پلا دینا چاہیے تو اسے لگ بھگ 33 سے 37 دیگری سنٹی گریٹ تک گرم کر کے پردان کرنا چاہیے تتھا سات دن کی عمر تک نیمت انترال پر لگ بھگ 3 سے 4 بار دینا چاہیے اب بات کرتے ہیں فیڈنگ ملک ریپلیکیٹر کے بارے میں ملک ریپلیکیٹر انیک پرکار انیک پدارتوں کو سکھا کر بنایا ہوا مسرن ہوتا ہے جس میں گرم پانی میں لگ بھگ 1 سے 9 انپات 9 انپات کی ماترہ کو گھول کر کالپ کو پلاتے ہیں یہاں دودھ کے سمان پوسن پردان کرتا ہے ملک ریپلیکیٹر پوسن چھمتا ہے تتھا اس میں پستھت تتوں پر نربھر کرتا ہے ملک ریپلیکیٹر نم لکھت پدارتوں سے تیار کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے جو پوسک پدارت ہوتے ہیں اس میں ڈرائیڈ اس کی ملک جو ہوتا ہے وہ 22.5 کلو ہوتا ہے تتھا ڈرائیڈ بٹر ملک جو ہوتا ہے وہ 4.8 کلو تتھا ڈرائیڈ ہے جو ہوتا ہے 4.5 کلو تتھا ڈریکسٹوز 3.2 کلو اور جو جائی کا آٹا ہوتا ہے وہ 2.3 کلو لگ بھگ دیا جاتا ہے اب ڈرائیڈ کالف اسٹارٹر کے بارے میں بات کرتے ہیں ڈرائیڈ کالف اسٹارٹر جو ہوتا ہے انیک پرکار سے بنا سکتے ہیں کالف اسٹارٹر میں جو ڈائیجیسٹیبل کروٹ پروٹین کی ماترہ رہتی وہ 20 پرست رہتی ہے تتھا ٹوٹل ڈائیجیسٹیبل نیوٹریسین کی ماترہ جو الگ بھگ رہتی ہے 70 پرست رہتی ہے تتھا کالف اسٹارٹر کو ڈرائیڈ پرکار سے بنا جاتا ہے اس میں جو ہوتا کنٹینٹ کرشٹ کرشٹ بارلے کی جو ماترہ رہتی 50 پرست تتھا گراونڈ نٹ کیک کی 30 پرست ماترہ تتھا فرس میل کی جو ماترہ رہتی 10 پرست تتھا ویٹ بران کی 8 پرست تتھا منڈرل مکچر کی دو پرست ماترہ رہتی ہے اب بات کرتے ہیں سینگ روڈھن کے بارے میں جو نوجات بچے کا سینگ روڈھن ہوتا ہے وہ ایک گرم راد کا بھی پریوک کیا جاتا ہے تتھا گرم راد کو جو ہیں تب تک اس کے سینگ پر رکھا جاتا ہے جب تک کی اس کا سینگ جلنا جائے یا نہ ہو جائے نہ ختم ہو جائے تب تک کے لئے اس کو رکھا جاتا ہے تتھا اس کے لئے کاشٹک پوٹاس تتھا کا بھی پریوک کیا جاتا ہے یہ کیمیکل کمپوزیسن رہتا ہے اب بات کرتے ہیں بدھیا کرن کے بارے میں بدھیا کرن کے لئے انہیں انتروں کا پریوک کیا جاتا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں برڈیجو کی سٹیٹس کی سر پر تھم کالب کو جمین پر گرا کر اچھی طرح کابو میں کر لیتے ہیں اس کے پچات اس کے جو اسکورٹم شکورٹم کے اوپر دو سے چار سنٹی میٹر کے اوپر سپیٹک کا کارڈ محسوس جہاں پر کرتا ہے اس کے اوپر بدھیجو کی سٹیٹس کو لگا کر کے دبا دیتے ہیں تتھا یہاں دھیان دیتے ہیں کہ اس کا توچہ کا کوئی بھی حصہ نہ دبے تتھا ٹیسٹیج بھی نہ کٹنے پائے تتھا اس کا پریوک کرنے کے بعد جہاں ترنت ٹینچر بنجوین وغیرہ اتیاد لگا لیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں آپریسن کے دورہ آپریسن کے دورہ اس کے جو برسن کو برسن کو جو ہے نکال دیا جاتا ہے یا ایک طریقہ رہتا اب بات کرتے ہیں ربڑ کے دورہ اس میں ربڑ کا چھلہ رہتا ہے جو کی گائے کے گائے یا بہین سان کے اس کے سکورٹم پر چڑھا دیا جاتا ہے تتھا یہ پر اس کے ردھر کا جو ہے سراو رکھ نہ جائے اس سے جو ہے بدھیا ہو جاتی ہے تب تک کیلئے نمشکار آپ لوگ ہمارے چینل کو ادھک سے ادھک لائک کریے شیئر کریے تتھا ہمارے بیل آئیکن کو پرش کرنا نہ بھولے جس سے کی آپ لوگوں کو آگے کی نوٹیفکیشن ملتی رہے